اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو سیمپل پلازو کی کٹنگ بتاؤں گی ایک سلائی والا جو ہوتا ہے آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ فیبرک کو پہلے میں نے ٹو فولڈ کیا جتنا فیبرک تھا میرا اس کے بعد میں نے اس کو لمبائی کے رکھ ایک اور فولڈ کر دیا یعنی فور فولڈ میں جو فیبرک ہے میں نے اس کو اس طرح فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ٹو انچ پہلے مارک کیا ایکسٹر 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 ایکس 34 انچ میں نے مارک کر لیا اس کے بعد میں نے 2.5 انچو ہے وہ ایکسٹرہ رکھوں گی نیچے بوٹم فولڈنگ کے لیے ٹھیک ہے اب اسی طرح 2.5 انچ یا 3 انچو ہے آپ بوٹم فولڈنگ کے لیے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم نے ہپ کا مارک کرنا ہے ہپ کا جتنا بھی سائز ہو اس میں اس کو فور پہ ڈیوائٹ کرتے ہیں اور 2 انچو میں ایکسٹرہ لوزنگ کا ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے میں فورٹی ہپ سائز کے حساب سے بنا رہی ہوں تو فورٹی کو میں نے ڈیوائٹ کیا فور پہ اور 10 آیا 10 میں پلاس کیا 2 ٹھیک ہے تو میں نے 12 انچ پہ مارک کیا اسی طرح کروش لین کا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ہپ سائز کو فور پہ ڈیوائٹ کریں اور اس میں 1 یا 1.5 تو 2 انچو ہے آپ لوزنگ کا ڈال لیں تو میں 2 انچ کا لوزنگ کا ڈالوں گی کیونکہ سمر ہے تو کروش تھوڑی لوز ہو تو صحیح رہتی ہے ٹھیک ہے اس طرح میں نے 12 انچ کے جو ہے وہ باکس بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم لائن لگا لیں گے 12 انچ میں نے سائیڈ پہ مارک کیا 12 انچ میں نے کروش لائن کے لیے مارک کیا اور اس طرح میں نے ایک باکس بنا لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے 2 انچ ایکسٹرا مارک کرنا ہے اس طرح ٹھیک ہے اور کروش کی شیپ دے دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بوٹم فولڈنگ میں نے کرنی ہے 11 انچ ٹھیک ہے تو اس میں میں کیا کروں گی 1 انچ سین مل آنس کا ایڈ کر کے 12 انچ پہ میں مارک کر لوں گی اب ہم نے اس پائنٹ کو جائن کرنا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کا سکیل ہے تو سیمپل کروش پائنٹ پہ اور بوٹم پائنٹ پہ آپ رکھ کے تو مارک کر لیں دوسرا طریقہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو ہم نے تھائی کا مارک کیا اس سے اور جو ہمارے بوٹم کا مارک مارک ہے اس کا گھنٹ کر لیں ٹھیک ہے گھنٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر اینچ کا مارک کریں ٹھیک ہے جو ہم نے گھنٹ ہاں کا اوپر ہے یہ ہمارا نی پائنٹ ہے ٹھیک ہے اب بوٹم سے نی تک ہم نے سٹیٹ لائن لگانی ہے ٹھیک ہے اس طرح اور پھر نی پائنٹ سے ہم نے ہلکہ سا کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کے لے نہ ہو تو آپ اس طرح کر لگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے لئے پاس competition ہو تو سیمپل کروچ پائنٹ سے بوٹم پائنٹ کو ملا کے اس طرح جو ہے آپ مارک کریں جس طرح میں یہ ویڈیو میں مارک کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کیل سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ایزی سے آپ مارک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پاس کیل نہیں ہے تو کوئی اشیو نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح مارک کر لیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے بیک کو ایکسٹر رکھ رہے ہیں اس کے لئے پہلے ہم یہ ہوں سٹریٹ لائن اینڈ تک لے جائیں گے ٹھیک ہے اور فید جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بیک کا یہ جو ایکسٹر پورشن ہے اس کو ہم نے ادھر فولڈی سائٹ کے طرف اس طرح ترچھ لائن لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک یوں ترچھ لائن لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہ پہلے میں آپ کو مارک کر کے بتا رہی ہوں لیکن کٹ کیسے کرنا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو اوپر والے دو پلے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایسے فولڈ کر کے رکھا واکہ دونوں سائٹ جو ہے ایک دوسری طرف فیس کر رہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اس طرح فیبرک رکھا ہو تو پھر آپ نے اس طرح کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے سیزر لے کے جو ٹو ایچ ایکسٹر رکھا ہوا تھا یہاں تک میں نے پہلے کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں تک اس طرح یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اس طرح پلازو کو رکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے اس طرح کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں تک میں نے اس کو کٹ کر دی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ فرنٹ والی سائیڈ ہوگی یہ دیکھیں اب ہم نے بیک سائیڈ کو اسی طرح ترچی لائن لگانی ہے کروچ سے ادھر فولڈڈ سائیڈ کی طرف یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ دیکھ رہی ہیں آپ اس طرح ٹھیک ہے اب ہم نے اس ماک کے اوپر کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارا جو بیک ہے وہ ایکسڈر ہو جائے گا اور جو فرنٹ ہے وہ ہمارا ایکول رہے گا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو وہ کروچ بہت ایزی رہتی ہے نیچے سے اکثر ہوتا ہے پانچے کو کھچ لگتی ہے تو اس سے کیونکہ ہیپ سائز ہمارا پیچھے طرح ہیوی ہوتا ہے تو لیڈیز کے لیے تو یہ تھوڑا سا گریہ ہم اس طرح ایکسٹر رکھ لیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا بہت اچھے سے بیٹھتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ماں کے اوپر کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے فائی میٹ کی کٹنگ ہے بہت ایزی سے آپ اس طرح کٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو اگر آپ کہیں گے کہ سیمپل پلازر کو سٹچ کیسے کرتے ہیں تو میں اس کو آپ کو سٹچ کرنا بھی بتا دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے کٹ کر لیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری بیگ جو ہے وہ ایکسٹر ہے اور فرانٹ جو ہے ہماری سیمپل ہے ٹھیک ہے یہ فرانٹ ہے اور یہ ہماری بیگ ہے ٹھیک ہے اب ہم کروچ لائن کو سٹچ کریں گے دونوں کو اور باقی پوشن کو بھی سٹچ کریں گے ٹھیک ہے آئی ہی اپ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئے ہوگی تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ